بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی عادل حکمران روزے دار حتیٰ کے روزہ افطار کر لے اور مظلوم روزے دار کے لئے دو خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک اس وقت تک جب وہ افطاری کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہم تیری رحمت کے طلبغار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو بخش دے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ہم گناہوں کی دنیا میں واپس نہ پلٹ جائیں آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں